جب کوئی ملک سے باہر جانے لگتا ہے تو میں بلاتا ہوں اس کو بٹھاتا ہوں میں کہوں کیوں جا رہے ہو تم سر میں نے اپنا یہ کاروبار کرنا ہے اچھا اس کے اللہ یا کوئی بچہ سر میں انجنیرنگ کرنے جا رہا ہوں میں نے کہا میری جان کے ٹکڑے گے وہ تو تو ویسی کرے گا انجنیرنگ تو تو ویسی کر لی نہیں ہے کاروبار کرنے جا رہے ہو تو بہرحال کاروبار تو تمہارا ویسی سیٹ ہو جائے گا لیکن تم اپنی نیت بدلو کہ یہ نیت علیہ صاحب کے مطابق یہ ایک رزیل اور گھٹیا نیت ہے اور یہ مسلمان کے شائع نشان نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جائے تو دنیا کے نفع کی نیت لے کر جائے یہ مسلمان کے شائع نشان نہیں ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے افرجت لناس میں نے تجھے تیرے گھر سے تیرے کاروبار کے لیے نہیں نکالا دیکھو نا اب میں اللہ کی بھی تو منشا سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ میرے عزیز دوستو واللہ 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 اگر اللہ کی منشا سمجھے بغیر دنیا میں اپنی زندگی اوپر ہی اوپر گزار دو گے ارے میند کر کر کے پاگل ہو جاؤ گے مر مر کے نعرے مار مار کے پاگل ہو جاؤ گے شہر بدل بدل کے پاگل ہو جاؤ گے خوار ہو جاؤ گے نہ تمہاری بینی تمہاری بنے گی نہ بچے بنیں گے یہ تو میں تمہیں میجٹ رشتوں کی بات بتا رہا ہوں باقی مخلوق کو چھوڑ دو مرتے ہی کوئی یاد نہیں رکھے گا قبر میں اتارنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا ہماری محنتوں کا رخ غلط ہے پھر میں ان سے نیت کرواتا ہوں بھئی تم نیت کرو کہ تم تو اللہ کے دین کے دائی ہو تم نے سنا دی اخرجت لنا سے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے I have commissioned you for the betterment of the entire mankind یہ نیت کرو نا تم I have commissioned you نہ صرف یہ کہ تیری پیدائش لے بلکہ اس کے بعد کی بات کہ تم گھر سے اگر نکالا گیا ہے تو لند کے لوگوں کی کے نفع کے لئے نکالا گیا تو یہاں اس لئے بھیجا گیا ہے اگر تو وہی نیت کر کے چلے گا جو یہاں کے لوگوں نے نیت کی ہے تو پھر جیسے یہ خوار ہو رہے ہیں تو بھی خوار ہو گا میری منتکار رخ غلط ہے یہ میری منتکار رخ غلط ہے میرے دوستوں تقمرون بالمعروف اللہ تم انہیں بتاؤ تمہارے رب کو کیا پسند ہے تم انہیں میرے سے قریب کرو تم انہیں بتاؤ تمہارا رب کتنا قریب ہے بتاؤ تو صحیح یہ ابھی ابھی تھوڑی دیر بعد ازان ہو جائے گی سکول کی جب گھنٹی بچتی ہے پاکستان میں تو چلو پانچ منٹ اگر دیر ہو جائے تو سکول میں پھر گسنے دیتے ہیں یہاں تو تیس سیکنڈ دیر ہو جائے گھنٹی بچنے کے بعد تو سکول میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں تارے لنگ جاتے ہیں کوئی نہیں آئے گا اللہ بھی تو ایسا کرتا اللہ کو بھی ایسی کرنا چلیئے تھا ازان ہوتی معزن سے کہتا ایک دم جماعت نہ کھڑی کرو میرے بندے آتے ہوں یعنی تو تیری آواز پہنچی ہوں تک ابھی میرے بندے آتے ہیں پندرہ بیس منٹ اکشا ہوں اور ازان ہوئی اور پندرہ منٹ کے بعد ایمان صاحب کھڑے ہوئے پیچھے عقامت ہوئی اللہ اکبر اللہ تو بھائی ابھی دھر بیٹھے ہیں ادھر اللہ اکبر ہوگی جلدی جلدی پہنچے یا اللہ میں آگیا کیا مجھے تکبیر اولا ملے گی ابھی رکو نہیں ہوا کھڑا ہو جب ہی چلا کھڑا کسی کو پتا نہیں چلا بدےر سے آیا سب کھڑے ہو میں ایسے کھڑا ہو گیا کسی کو پتا نہیں چلا اللہ نے ستاری کی چادر داری سب یہ سمجھ رہے ہیں میں بھی بخت آئے ہوں پھر رکو میں چلے گئے ایک رکعت ہو گئی بھائی فورن آئے گئے یا اللہ میں کیا کروں کھڑا ہو جا چکر کھڑا کسی کو پتا نہیں چلا سب کہہ رہے ہیں یہ تو کیسے ٹائم پر آگے سارے نماز پڑھ لیں دو رکعت نکل گئی یا اللہ یہ بھائی پہنچے یا اللہ میں کیا کروں تو بھی چھپ کر کے کھڑا ہو جا کسی کو نہیں بتا سب آگے دیکھ رہے ہیں تو چھپ کر کے کھڑا ہو جا یہاں تک کہ میں آخری رکعت کے اندر پہنچا یہ بھائی آخری رکعت میں یا اللہ میں کیا کروں سب بیٹے ہوئے یہاں تک کہ سلام پھیر دیا اب تو لوگ آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے والوں نے کھڑے ہوگے اپنی نماز ختم کر لی کہ میں بھی دوڑا بایا یا اللہ میری تو نماز رہتی تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو مسجد نماز کی نیت سے آئے اور اس کی جماعت رہ جائے اللہ اس کو پورا جماعت کی نماز کا سواب دے تو تم لوگوں کو بتاؤ میں کیسا رب ہوں لوگ تو مجھ سے دور ہوئے بیٹھے انہیں بتاؤ میں کیسا ہوں میرے نبی انہیں بتائیں یہ جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں میں ان کے لیے میں صحیح ہو جاتا ہوں اگر گناہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے ان کو اگر خیال بھی آ جائے کہ میں معاف کر دوں گا میرے نبی میں ان کے موں سے نکلنے سے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں اللہ اللہ ماں کو دیکھو نا میں سوچتا ہوں جبھی میں باپ بن گیا ہوں بچے میرے جوان ہوگا بیٹے کبھی نراز ہو جاتے ہیں نراز ہو گیا اپنی زندگی میں نکل جاتے ہیں انہیں باہر نکل گئے انہیں پتہ نہیں اندر ہی انگر باپ تڑپ رہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری ہے اس کی ہر ضرورت اس وقت مجھ سے جڑی ہوئی ہے یہ کھانا نہیں کھا سکتا اگر میں اس کو گھر میں کھانا نہ کھلوانا جیب میں اس کے دو روپے نہیں گاڑی اس کے پاس ہے نہیں دوست کتنے دن رکھیں گے اس کو اس کی ہر ضرورت مجھ سے جڑی ہوئی ہے اس کے باوجود یہ اپنی غلطی پر مجھ سے نراض ہوا ہے میں پھر بھی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ آ کر ایک دفعہ کہہ دے بابا ہے میں سوری جب وہی آ کے مجھے بولے گا میں کیا کروں گا خوشی کے مارے اس کو گھرے لگا کر اس کو بولوں گا بیٹا چھوڑ کچھ نہیں کیا دو نے چلا نہ بیٹھیں میں تجھے بڑا یاد کر رہا ہے تو یہ تو باپ ہے اور ماں ماں کا کیا معاملہ ہے اور جو رب ماں سے سکتر منا زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لنڈن آنے والوں یہاں کی لوگوں کو بتاؤ تو سہی کہ میں کیسا رب میں ما غربہ کا برب بکل کریم ان سے بولو نہ سب سے یہ مجھے چھوڑ کر کہنے جاتے ہیں تم یہ کام کرو ان تنصر اللہ تم یہ کام کرو ینصر کم میں تمہارا مددکار بن جاؤں گا ویو ثبت اقدام کم اور تمہارے قدم بھی جواد ہو گا گبرانے کی ضرورت نہیں گبرانے کی ضرورت نہیں گبرانے کی ضرورت نہیں گبرانا مت الشیطان یعیدکم الفقر یہ اس کا کام ہے وہ تمہیں فقر سے درائے گا وہ تمہیں فقر سے درائے گا تم درنا مت وَهُوَ مَعْكُمْ عَيْنَ مَرْكُمْتُمْ تم جدر ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں وہ مجھ سے جوئی ہوئی ہیں اور سن لے میرے بندے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارع سے بھی زیادہ قریب ہے تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارع سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ میں تیری شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں تجھ سے لوگ جانتے نہیں بھار یہ جانتے نہیں اسی لئے تو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں ان کی صفات ان میں صفات تو دیکھو کتنی ہیں لیکن یہ اللہ کو نہیں پہچانتے تو یہ کس کا کام ہے ان کو اللہ سے روح شناس کرنا میرا یہ میرا کامی آج جتنے گناہ اس دنیا میں ہو رہے ہیں میری بیٹا سے ہو رہے ہیں یہ میرے بس وقت ہے میں ذمہ دار ہوں براہراست ان کے ہر برے عمل کا اپنے ہر برے عمل کا اپنے مسلمان بھائی کے ہر برے عمل کا میں براہراست ذمہ دار ہوں آپ سمجھے میں مزاق کر رہا ہوں آپ بھول گئے اللہ کے نبی کا وہ ارشاد کہ جب آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے اس کے جس حصے کو تکلیف پہنچے پورے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے ایک سوئی چبو دو ادھر میں آپ کے سامنے ہوای بات نہیں کہا یہ سیدنانی کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا جب تم لوگ گناہ کرتے ہو لوگ مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے کہا حضرت آپ کو کیوں ہوتی ہے آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہ میرے نبی کا ارشاد ہے مسلمان جسم کی مانند ہیں ان کے جس حصے کو ہرکی سی تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی تو یہ میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے اور اگر میں اس کام کو اس ذمہ داری کا میں احساس کر کے چلوں گا میرے رب کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ تو میرا کام کر میرا مددگار بن جا ینسو میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا تیری ہر مشکل لوگوں کو بشارتے لیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے ہو جاؤ مجھ سے ڈر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جو مجھ سے ڈرگتا ہے يَجْعَلْ لَكُمْ نَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَاِحْتَسِدُ میں اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہوں ہیں نا مشکلات دلیگروں کے اندر کچھ پریشانیاں ہیں نا یقین کرو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں محنت کا صرف رخص صدا کرنا ہے اللہ کی قسم آپ کی ایک بھی حاجت کا تعلق دنیا کے کسی بھی سبب سے نہیں ہے دنیا کی ایک چیز سے بھی آپ کی کسی مشکل کا تعلق نہیں ہے مَا أَصَابَ بِمْ مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تجھ پر جو حال آیا وہ ہے میرے عمر سے آیا وہ ہے اور کیوں آیا وہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُمْ اس لئے آیا وہ ہے کہ تم میری طرف رکھ کر لیں میرا ہو جاگا اپنی ہر ضرورت مجھے بکا آپ دیکھو میاں بیوی کے رشتے کو دیکھو بیوی میاں کے پاس کچھ نہ ہو لیکن بیوی اگر اپنی ایک حاجت کا ذکر کسی سے کر دے یہ برداشت ہے آپ مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جب میری شادی ہوئی یونیورسٹی پڑھتا تھا پانچ سو پچینوے روپے میری تنخواہ تھی کیونکہ میں فوج میں تھا اس ہوگئے تھا اور میری شادی ہوئی اور میری میلی کی امان چھپ چھپ کے اس کو پیچھے سے پیسے دیتی تھی میرا اور میری بیوی کا شدید جھگڑا ہوتا تھا اس کے پر حبردار اگر اپنی ماں سے ایک روپے بھی لیا تھا یہ بس اسی میں کرتا میں آج بھی سوچتا ہوں وہ مجھے نہیں برداشت تھی وہ اس وقت تو میں سوچتا ہوں کہ جس رب نے اپنے ہاتھ سے ماں کے رحم میں تین اندیریوں میں آپ کو زندہ رکھا کھلایا کھلایا روح پھونکی کر دنیا میں آنے کا انتظام کیا آپ سوچیے نا جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کی ماں آپ کی کفالت کر رہی ہے باپ آپ کی کفالت کر رہا ہے نہ آپ نے ان کا کوئی شکریہ کیا اس پر کیا کوئی شکریہ کی بڑی مہربانی جی آپ میرا خیال کر رہی ہیں کھانا کھلا رہی ہیں دوگ پھلا رہی ہیں میرے پوتڑے بدل رہی ہیں بڑی مہربانی آگی نہیں کچھ بھی نہیں پانچ سال تک یہ ان کے دلوں میں یہ محبت کے میرے اس میرے اس اس دنیا میں آنے والے اس بچے کی کفالت تیری ذمہ داری ہے یہ ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی میرے بھائیوں اور میری بہنوں خبتین بھی سنگیئے یہ ان کے دل میں یہ ان ماباپ کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی اپنا بچہ روئے تو دل میں درد سانے والے کا بچہ روئے تو سر میں درد اور پھر پل پلا کے بڑھا کر کے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور جب ہم جوان ہو گئے تو اسی کی نافرمانی جس کا کھا 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 کے جوان ہو گئے ما غررکہ برب کل کری ہمیں چھوڑ کر تو جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے یہ میری ذمہ داری ہے میرے دوستو کیونکہ میں آپ کو ایک بشارت سنانے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے ہیں آفہ سے تو یہ آیتیں اترتی ہیں اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَتِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِینَ اليوم میرے نبی آج وہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا آج وہ ہو رہا ہے جو ازل سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوا یہ آج کا ایک بہت مبارک دن ہے اليوم کیا ہوا یا اللہ کیا ہونے لگا اکملت لکم دینکم آج ہم نے اپنا دین ہاں پر مکمل کر دی رہا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کی امت کے ساتھ ہو رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ آج ہم اپنی ہر نعمت ان کو دے رہے ہیں اب اللہ کی نعمتیں کون کونسی ہیں اللہ کی نعمت ہر وہ چیز ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں آپ ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتے ہیں جہاں پر عمل ہو آپ ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتے ہیں جہاں پر عدل ہوئے آپ چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں آپ چاہتے ہیں لوگ ایک اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینے والے بن جائیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی وفادار ہو آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے فرماوردار ہو آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو آپ چاہتے ہیں آپ کو میند تھوڑی کرنی پڑے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا نام سارے عالم میں ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی برادری کا نام سارے عالم میں ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سارے عالم میں ہو اور کیوں نہ ہو جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جب وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا ذکر آنے والے آخری زمانے کے لوں بھی کریں ایسا نام دے مجھ کو اور ایسا نام دے سے مراد علماء فرماتے ہیں یعنی میرے سے دنیا میں ایسا کام لے لیں میرے سے دنیا میں ایسا کام لے لیں کہ قیامت تک کے لوگ مجھ کو اچھی زبان میں یاد رکھیں یا آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کی بھی تو خواہش ہے تو اللہ فرمارے ہیں وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِ میں ان کو سب کچھ دے دوں گا اور دے دیا بلکہ دے دیا آج دین مکمل کیا یہ دین پر چل رہے ہیں ہر نعمت ان کو دے دی ان کو عروج دیا جائے گا سارے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے یمن سے ایک عورت زیور پہن کر چلے گی مدینہ تک پہنچے گی اور کوئی اس سے زیور چھیننے والا نہیں ہونا ایسا آمن دیں گے ہم لیکن ایک شرط ہے وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ ان سے کہو ہماری رضا اسلام میں ہے ہماری رضا اپنے محبوب کی زندگی میں ہے اس زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئیں یہ وہ صحیح محنت کا رخ ہے میرے دوستوں جس کا میں آپ سے ذکر کروں جو خواہش رکھتے ہو پوری ہو گئی انشاء انشاء جو تمنا رکھتے ہو پوری ہو گئی انشاء انشاء اگر محنت کا رخ ٹھیک ہو گیا اور اگر محنت کا رخ صحیح نہ ہوا اگر کار نبوت نہج نبوت پر نہ آیا تو میرے دوستوں زور لگا لگا کے لگا لگا کے تھک جاؤ گے میں بتا رہا ہوں آپ کو تھک جاؤ گے پھر ایک وقت آئے گا شیطان مایوس کر دے گا مایوسی ہو جائی یہ دیکھیں جی کیا حال ہے جی پاکستان کا تو دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہندوستان کا کیا حال ہے جی بڑا برپ مار گیا ارے بنگلہ دیش کو لیکن کیا ہو گیا جی ارے دیکھیں جی مسلمانوں کو کیا ہو گیا آپ کو تو اللہ نے ان میں سے کسی کا وقیل نہیں بنایا نبیوں کو نہیں بنایا تو آپ کہاں سے آگئے گی جو کیا آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنے کو کہا گیا ہے اگر نہیں کر رہے تو پھر زبان کیوں گھول رہے ہیں یا تو یہ کہ میں نے رات کو بیٹھ کے تو میں نے رات کو دعا کی ہو یا اللہ بنگلہ دیش کے جتنے بکلاں ہیں یا اللہ ان کو نیک و صالح بنا دے تو پھر کوئی وکیل کوئی غلط حرکت کرے تو میرا دل دکھے میرے موں سے تو کبھی آشتگی دعا نہیں نکلی یا اللہ پاکستان کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا اللہ یا اللہ ان کو ڈیو ٹیو پر ٹائم پر آنے دے یہ توفیق عطا فرمایا یا اللہ یہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی وکیل ہیں یا جتنے بھی سیاستدان ہیں یا اللہ ان کو آپس میں شیر و شکر کر کے ہندوستان کا فائدہ ہو میں نے کبھی آشتگی نہیں کی یہ دعا نہیں ہاں تنقیل کیلئے زبان خورنے ہوں میں تیار نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی طرف اشارہ کرتے نہیں کہا یہ دکھو یہ کیا کر رہا ہے آپ ہمیشہ بات کرتے تھے تو فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا لوگوں کو کیا ہو گیا اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے لیکن پیغام مرک تک پہنچا تھا لوگوں کو کیا ہو گیا یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں ارے جس نے پاکیزہ طاہرہ سیدنا ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تعمت لگائی ان کے بارے میں بھی یہی کہا یہی فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میرے خاندان کے معاملے میں مجھے کتنا دکھ دے رہے ہیں تو کیونکہ میں خود میری محنت کا رخ صحیح نہیں ہے اس لیے میں مایوس ہو گیا ہوں شیطان کامیاب ہو گیا مجھے مایوس کرنے میں مومن کبھی مایوس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کرنے والی ذات کو اللہ کی ہے میرا تو کام ہے پیغام پہنچانا اس سے زیادہ اونچی تو ذمہ داری اللہ نے میرے پر نہیں رکھی مجھے تو پیغام پہنچانا ہے کہ مقلب بنائے ہو اور قیامت میں میرے سے پوچھے گا کہ تُو نے پیغام پہنچایا تھا ارے میرے عزیز دوستو انبیاء سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیری تکت آپ کی امت ہدایت پہ کیوں نہیں آئی انبیاء سے یہ سوال ہوگا آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا کسی نبی سے یہ سوال نہیں ہوگا آپ کی امت کیوں نہیں ہدایت پر آئی کیوں نہیں بات مانی انہوں نے ہماری یہ سوال نہیں ہوگا بار بار اللہ قرآن میں فرمارے ہمارے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے اور آپ صبر کریے علوالعظم انبیاء کی طرح صبر کریے پیغام پہنچائیے ہم نے آپ کو ان کا مقیل نہیں بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ تو نہیں بے صبرے ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا کر امت کو بتانا مقصود تھا کہ تمہارا کام لوگوں تک ہماری بات پہنچانا ہے ان پر تنقید کرنا نہیں ہے ان پر تنقید کرنا نہیں ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ برا وقت پہلے نہیں آیا کبھی لوگوں پر مسلمانوں پر کیا پہلے کبھی برا وقت نہیں آیا صحابہ کے دور میں مسلمانوں پر برا وقت نہیں آیا ہر دور میں ہے میرے دوستو ہر دور میں ہر دور کے اندر خزا اور بہار رہی ہے ہر دور میں صبح اور شام رہی ہے امہ شاکرہ و امہ کفورہ کچھ لوگ تنقیدیں کرتے رہے ہیں کچھ لوگ اللہ کی حکم کو پورا کرنے میں لگے رہے ہیں تو آپ سب حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے میرے عزیز دوستوں اتنے اتنے عرصے سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک عمل آپ کو ایسا بتاتا ہوں اگر اس کے بعد آپ کی دعائیں پوری نہ ہوئیں آپ میری آ کر گردن پکڑ لینا میں آپ سے پہلے ہوں اور وہ کیا ہے راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں آپ ایک مرک کر کے تو دیکھیں اگر اللہ نے آپ کی محبت ان کے دلوں میں نہ ڈالی تو آ کے کہنا یار تیری ہر بات جھوٹ ہے آپ سے محبت کریں گے یا آپ سے پیار کریں گے اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یہ میرا بندہ جو ہے نا یہ دل میں تم سے محبت رکھتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا دیکھئے کچھ لوگ نہیں ہوتے آپ ان کے سامنے جائیں سمجھ نہیں آگے ان کے پاس کیوں بیٹھنے کو دل کرتا ہے کیوں ان کا چہرہ ہر وقت دیکھنے کو دل کرتا ہے کیوں ان کی بات سننے کو دل کرتا ہے ایک ہی وجہ ہوتی ہے اس اللہ کے ولی نے آپ کے لئے کسی نہ کسی وقت پر اللہ کے سامنے دعا کی ہوتی ہے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اٹھائے ہوتے ہیں وہ رویہ ہوتا ہے اس کی آنسوں سے نکلے ہوتے ہیں اور اللہ تو اتنے تدردان ہیں اللہ رب العزت سامنے والے کے دل میں ڈالتے ہیں جا جا کے اس کے پاس بیٹھو یہ تم سے محبت کرتا ہے اور کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی ایسے آدمی کے پاس آپ کا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا سمجھ نہیں آتی کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن اس کے پاس بیٹھنے کو میرا دل نہیں کرتا کیا وجہ ہوتی ہے اس خدا کے بندے میں کسی نہ کسی وقت پر آپ کی غیبت کی ہوتی ہے آپ کو برا کہا ہوتا ہے اور کبھی کبھار تو ہول سیل میں غیبت کی ہوتی ہے ارے یار یہ پاکستانیوں کو دیتو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ ہول سیل کی غیبت ہے اٹھارہ کروڑوں کو لپیٹھ دیا اس نے ارے یار یہ بنگالی یار ان کو کہا یار تمیزی نہیں ہے یار یہ ہول سیل میں غیبت ہو رہی ہے ارے یار یہ ہندوستان والے یار خدا ان کو سمجھے تو یہ اب ستر اسی کروڑ کی ایک ساتھ غیبت ہو رہی ہے تو اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے اس کے پاس نہ بیٹھنا بلکہ یہ دل میں تمہارے سے کوئی محبت نہیں ربتا یہ کر کے دیکھو میرے دوستو یہ کر کے دیکھو اللہ نے اگر آگ کو ہر انسان کا ہر دل عزیز نہ بنا دیا لوگ آپ سے اتنی محبت کریں گے اتنی اپنے تو اپنے غیر بھی آپ سے محبت کریں گے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے رہنوں کے لئے اللہ نے اسی محصص سے آپ کو بھیجا ہے اللہ نے اسی محصص سے مجھے بھیجا ہے انسانیت آج کا سب سے بڑا احسان جو ہم کسی پر کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں بڑی بڑی گفتگو جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے کسی سے ایک بات بڑی اچھی سنی دلائل سے کوئی نہیں قریب آتا اللہ کے نبی نے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا پوریش والوں نے اسلام قبر کر لیا نہیں فتح مکہ کے دن مکہ فتح ہو چکا ہے ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لے رات کا وقت ہو گیا ہے نہ ابو سفیان ایمان لائے نہ ہندہ ایمان لائے اپنے گھر کی کھڑکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندہ کہہ رہی ہیں تم اندر ہی رکھو اگر تم اترے تو تمہیں جان سے نہ مار دیں میں عورت ہوں شاید حیاء کریں میں جاکتر دیکھ کر آتی ہوں کہ اس وقت کیا عیاشی ہو رہی ہے کعبے کے اندر تو ہندہ اتریں ہیں نیچے گئی ہیں جب کعبے میں گئی ہیں تو دیکھا ایک کونے پہ علی سجدے میں رو رہے ہیں ایک کونے میں ابو بکر سارے پریش والوں کے لئے دعا مانگ رہے ہیں ایک کونے کے اندر بلاد کی ہچھیاں لگی ہوئی ہیں ایک کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ سجدے میں گئے ہیں ایک جگہ پر قیام میں عمر رو رہے ہیں انہوں نے کہا نئی 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 یہ حاکم نئی ہے یہ بادشاہ نئی ہے یہ واقعی نبی ہے اللہ یہ واقعی نبی ہے واپس آگی نبی ہے اور قابو سفیان بس کر دیا یہ حاکم نہیں ہے یہ بادشاہ نہیں ہے ہم سے غلطی ہوئی یہ واقعی نبی ہے آج تجھے دکھاؤں اس کے ماننے والے اس وقت مذہب میں کیا کر رہے ہیں ہم تو ایک سکن میں ٹھیکے دار بن جاتے ہیں